موسیقی آپ سبھی کو شلوم میرا نام شاہ سلویس ہے اور آج ہم Back to Torah کے چینل پر میاں بیوی کے ریلیشنشپ کے حوالے سے لیکچرز کی کچھ سیریز I don't know if I should say لیکچر لیکن یہ ہے کہ ہم ضرور ان حوالوں سے بات چیت کرنا چاہیں گے کہ آخر جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کا آپس میں ریلیشنشپ یا جس کو عبرانی میں شلوم بابایت بولا جاتا ہے یعنی کہ peace at home تو اس کو کیسے قائم کرنا ہے اس حوالے سے کافی چیزیں بیسیکلی ہم توریت کے حوالے سے ہی بات کریں گے مگر یہ ہے کہ ساتھ میں توریت کی ان تمام باتوں کو پریکٹیکلی ہم نے اپنے گھر میں کیسے قائم کرنا ہے ان کے اوپر ہم زیادہ دیکھیں گے سو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو دیسی کلچر ہے وہ کافی حد تک اس طرح سے ہے یہودیوں میں عبرانی میں جو ہے وہ term ہے شدوکین شدوکین جو ہے وہ جب کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے لڑکے کو لڑکی کو ملواتی ہے اور ایونچلی جو ہے کمیٹ کے جی کہ ہاں جی ہم جو ہیں وہ شادی کریں گے رائٹ سو جو پہلے جو سٹیج ہے وہ منگنی کی ہے منگنی کی جو کے لئے جو عبرانی میں جو لفظ ہے وہ قدوشین ہے اور قدوشین جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ قدوشہ سے نکلا ہے یعنی کہ قدوشہ اگر آپ کے ذہن میں قدوش کا لفظ آرہا ہے قدوشیت آرہی ہے تو بالکل صحیح آرہا ہے کیونکہ قدوشین جو ہے وہ اسی سے ہی جڑا ہے کہ سپریٹ کیے جانا یا پاک ٹھہرائے جانا سو یہ جو جو سپریشن جو ہے اس کا یہ جو پروسس جو ہے خاص طور پر جو میہ بیوی کا جو کہ منگنی منگنی جو ہے وہ آپ کو ایک دوسرے کے لئے جو ہے وہ باقی تمام لوگوں سے سپریٹ کر رہی ہے پاکیز کی میں اکٹھا کر رہی ہے سو ہولینیس جو ہے قدوشا کلام کی جو سوچ جو ہے وہ بہت فرق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید بات جب ہم جیسے جیسے جو ہے مخت پوائنٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سو شروع ہو جائے گی مگر یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اگر شبہ عوض کی عید کو دیکھیں یعنی عید پینتی کو اس کو دیکھیں جب خداون نے جو تھا اپنے لوگوں کو توریت دی تھی تو خداون نے جو تھا وہ ان کو کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ان کو جو ہے تمام ناپاک چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے جب کوئی بھی کپل جو ہے جو کہ شادی کے اس commitment میں جو ہے وہ انٹر ہونے لگتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک کرنا ہے تاکہ وہ شادی کے اس پاک بندن میں بن سکیں سو کدوشین کدوشین کے بعد جو منگنی کو کدوشین یا ایروسین بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد کب شادی ہونی ہے اس کو جو پروسس ہے نسوین نسوین جو ہے وہ نارمل جو ہے it is done under خوپا خوپا جو ہے وہ marriage canopy ہے بہت سے تعلید جو ہے تعلید کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کے نیچے جو ہے اس کے اندر couple جو ہے وہ they make this commitment making the boss ٹھیک ہے اور even کہ engagement کی بھی سرمنی ہے جب engagement جو ہے وہ جب ہوتی ہے اور لڑکا جو ہے جب لڑکی کو رنگ دیتا ہے نارمل جو رنگ جو ہے وہ بغیر کسی قیمتی نگینے کے پتھر کے یا اس طرح سے مہنگی اتنی زیادہ قیمتی پتھر اس کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ بلکہ جو ہے وہ ایک عام جو ہے سونے کا چھلہ ہو سکتا ہے سلور کا ہو سکتا ہے بہت دیتا اس تیل سم سورٹ آف پریشیس میٹل حلاخی کے لئے ہم پہ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو رنگ کو جو ہے رنگ کا استعمال جو ہے جب کیا جاتا ہے تو برکت کی دعا بولتے ہیں لڑکہ جو ہے وہ یہی کہ میرے لئے تم پاک تھرائی گئی ہو اقارڈنگ تو لائز آف آف دموشے موسی شریعت کے مطابق اور خدا بند کے لوگوں کے مطابق اوکی سو اس کے بعد جو ہے ویڈنگ سیرمنی جو ہے وہ انجام دی جاتی ہے جو کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انڈر دا کھنپی میریج کھنپی یا تلید کے نیچے اور اس میں کتوبہ پڑھا جاتا ہے کتوبہ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن کتوبہ میریج سرڈیفکیٹ ہے جو کہ جس میں خاص جو وہ ٹرمز جو ہیں وہ لکھے جاتی ہیں جو کہ لیگل ہی بائنڈنگ ہوتی ہیں اوکی سو جب یہ جو الفاظ جو کہ میں برکت کی دعا جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بولی جاتی ہے یہ بیسی کے لئے حسیہ اس کے دوسرے باپ کے انیس سے بیس آیت میں آپ کو اس کے الفاظ جو وہ لکھے پہ ملتے ہیں میں ایکچھلی آپ کے لئے یہ پڑھ دیتی ہوں یہاں پہ جو ہے وہ رفقت اور رحمت سے اپنی نام زد کروں گا میں تجھے وفاداری سے اپنی نام زد بناؤں گا اور تو خدا ون کو پہچانے کی یہاں پہ خدا بنی اسرائیل کے لئے کہہ رہے ہیں لیکن یہ الفاظ جو جو ہے جب یہودی مرد جب تفلین بانتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال اپنی دعا میں استعمال کرتے ہیں ایک جو بہت اہم چپٹر جس کو میں نے اپنی زندگی میں اپنایا وہ ہے پہلا کرنٹیوں اس کا تیر بان باب اور یہ وہ چپٹر ہے آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں میں نے کافی مہینوں تک اور ابھی بار بار جب مجھے ضرورت پڑھتی ہے یا جب مجھے وہ ہوتا ہے میں اس لف چپٹر کو میں ضرور پڑھنے کی کرتی ہوں کہ مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو قائم کرنا ہے اس طرح سے عمل کرنا ہے ہم اس چپٹر کو ضرور پڑھیں گے اور ہمارے لئے سائمہ بھا بھی اس چپٹر کو پڑھیں گی اور اس کے بعد آج اسد بھائی میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سب سے پہلے میاں کا عورت کی طرف کے obligations وہ کیا ہیں اور پھر عورت کی وہ کیا duties ہیں سو ہم آج ان کے حوالے سے بات کریں گے سو سائمہ بھابی پلیس اگر آپ ہمارے لئے پہلا کرنٹیونز کا تیروا با پڑھ دیں Thank you کرنٹیون تیروا بات پہلی آیت سے محبت اگر اگر میں آدمیوں اور پیرشتوں کی زبانی بولوں اور محبت نہ رکھیں تو میں تھن تھنا تا پیتل یا جھن جھنا پی جھا جھا اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقصیت ہو اور میرا ایمان یہاں تاک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دیں اور محبت نہ رکھیں تو میں کچھ لوں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو پھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھیں تو مجھے کچھ بھی فائدہ لگ محبت صابر ہے اور محبت حسد نہیں کرتی محبت شہی نہیں مارتی اور پھوٹ رکھیں نازبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمامی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یکلین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی بلداشت کرتی محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو محبت ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مچ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت نہ تمام لیکن جب کام مل آئے گا تو ناقص جاتا رہے جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بلتا تھا بچوں کسی طبیعت بچوں کسی سمجھ دی لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی اب ہم کو آئینہ میں گھنگلہ سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھو دے اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پوری طور پر تہچانوں گا جیسے میں پہچانا دی آمین کرس ایمان امید محبت کتینو دائمی ہیں مگر افصل ان میں محبت ہے آمین تینکیو سایمہ بھابی آم 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 میرا خیال ہے ہم آم ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ آم جو آم میریج کا کانسپٹ ہے مطلب بیفور میریج جو سارے کانسپٹ کافی تو آپ نے بتا دیا تو ہم یہ فیلحال سپوز کر لیتے ہیں کہ جو شادی ہے نا وہ ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ آم 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 لوگوں کو خواہش رہتی ہے کہ ہم آم شادی کے ریفرنس میں وہ ساری رسومات کو بھی جو ہے نا اپنی شادیوں میں انٹر کریں آم ہپا ہو گیا کتوبہ ہو گیا آم لیکن آم اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کی کوئی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہمارے اس کے اندر کیونکہ ہمارے کلچرلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے ساتھ جا کے ٹکر آ جاتی ہیں سو ہم یہاں سے سپوز کر لیتے ہیں کہ شادی ہو چکی اور اس کے آگے جو ہے وہ کیا سینیریو ہوگا سو لیکس سپوز کہ ایک ایک فیمیلی ہے میاں بیوی ہیں اور traditionally میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب بھی فیمیلی ہیں اور جتنے لوگ خدا من کے کلام پہ چلتے ہیں مشہاق کی بہت لیجنڈری بات ہے فیمیلی کے ریفرنس میں لیکن اگر آپ legally فیمیلی کو observe کرنا چاہیں گے تو تو once man is married اور اس کی بیوی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو they are considered as separate unit اور جو سیجیز ہیں وہ باجی یہ already بتا چکی ہیں شلوم بایت جو ہے جو peace in home ہے یہ سیجیز اس کو supreme value کرتے ہیں even جو ممون عدیس ہیں وہ مشنا طورہ میں یہ کہتے ہیں اسی چیز کو وہ portray کرتے ہیں اور سیجیز یہ کہتے ہیں کہ man should honor his wife more than himself میں دمارہ repeat کرتا ہوں اسے a man should honor his wife more than himself and love her as much as love himself so اس سے جو ربی شاول ہیں ان کی بہت ساری باتیں انہی دو statements کے اندر قریبن قریبن آپ کو واضح ہو گئی ہوں کہ جب وہ شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں میاں بی بی کے ریفرنس میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ actually ان کا جو root ہے ان کا source ہے وہ کیا ہے اور even law یہ بھی instruct کرتا ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کے resources ہیں وہ عورت کے benefit کے لیے تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو سرف کرے حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا excessive خوف عورت کے اوپر نہ رکھے مجھے مجھے بڑی پرانی ایک بات یاد آگئی میں کہیں پڑھی تھی وہ کہتے ہے کہ مرد کو اس کی کامیابی کا پتہ یہاں سے لگتا ہے کہ بچے اس کے گھر میں آنے سے خوش ہوتے ہیں کہ گھر سے جانے سے بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی universal سا truth ہے آپ کو یہی سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ گھر میں آتے ہیں لوگ آپ کو کس طرح ریسی کرتے ہیں یا آپ گھر سے جاتے ہیں تو لوگ پیچھے سے سائے آف ریلیف لیتے ہیں تو یہی سے آپ کو اپنی کامیابی کا اندازہ ہو جائے گا میں کریابی کو سن رہا تھا وہ یہ جو ریبہ یہ بتا رہے تھے ان کی عمر بھی تقریبا 80 سال تھی میں نے پوری زندگی میں اپنے باپ کو اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا حتیٰ کہ اگر میری ماں دوسرے کمرے میں ہوتی تھی تو میرے والد صاحب نے ان کو کبھی آواز تک نہیں دی کہ میں اونچی آواز میں اس کو آواز دوں تو وہ سن کے آئے وہ خود چلے جائے کرتے تھے سو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں بندے کو بیڈ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے اوکی ایک نیچرل فنوامنا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے بہت ساری باتیں ہم ایسے کئی دفعہ سنتے ہیں ہم ہائپر ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے غصے میں آپ اپنی زندگی کے سب سے برے ڈیسیجن تب لیتے ہیں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں and believe you mean وہ ڈیسیجن آپ کی تباہی کا باعث بن جاتے اور ایک ریو کی میں بات سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کسی نہ گسی کو غصہ ضرور آ جاتا ہے جب مجھے غصہ آئے نا اپنی بیوی کی بات سن کر تو میں ایک گھونٹ پانی مو میں رکھتا اور اور اس کو موں میں گھمانا شروع کرتا ہوں اور یہ چیز صرف بیوی کے ریفرنس میں نہیں ہے آپ کو کبھی کسی بات پہ گسہ آئے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے آپ کو اپنے بھائی کی بات پہ گسہ آسکتا ہے کسی اور ریشتے کی بات پہ گسہ آسکتا ہے give it time آپ اس کو صرف 10 15 minute دیں 10 15 minute کے بعد you will be thinking clearly اور توں کے matter کے انزر مسئلہ یہ ہے so ہمیں بچپن سے یہ سکھا دیا گیا ہے and it is very very sad thing ہمیں بچپن سے یہ سکھا دیا گیا کہ ماں ریپلیسیبل نہیں ہوتی باپ ریپلیسیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیوی ریپلیسیبل ہوتی ہے میبی جس فیلوسفی کے تھرو یہ بات کہی جا رہی ہو وہ شاید فیلوسفی کہیں شاید درست ہو ابھی میں شاید ہی کہہ رہا ہوں لیکن جو اس کی انٹرپٹیشن ہوئی ہے اس انٹرپٹیشن کے تھرو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ڈسپینسیبل قسم کا ریلیشن شیپ ہے اس کو کبھی بھی ریپلیس کر لیتے اور اسی کی وجہ سے ہمارے ہوتا یوں ہے کہ کوئی شخص گھر آئے گا اس کی ماں نے اس کو کہ تیری بیوی نے یہ کیا وہ بیوی سے لڑ پڑے گا میں آپ کو پرسنل یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک ریبائے نے یہ بات کہ اور میں ان سے ہنڈرڈ پرسنٹ متفق ہوں شادی شدہ بندے جو اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو اپنی فیملی لائف کو لے کے چال رہے ہیں وہ یہ بات چاہے کہیں یا نہ کہیں لیکن ان کو یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہوں اور بات یہ تھی کہ لائس آف وائف is more painful than the لائس آف مدر اور میں آپ کو یہ بات اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی I was in shock I came out of that shock very very quickly میرے پاس دو تین چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے مجھے اس کے اندر بہت زیادہ دیر اس میں رہنے نہیں دیا ایک تورہ نمبر ون تورہ ٹھیک ہے نمبر ٹو مائی وائف ٹھیک ہے اور نمبر ٹو پائنٹ ٹو مطلب اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ہی نمبر ون پہ تورہ اور نمبر ٹو پہ مائی وائف اور مائی فیملی فیملی کی ڈسکرپشن میں میں ابھی نہیں جا رہا جب یہ میرے ساتھ تھے اور جب میں ان کو دیکھتا تھا تو اس نے مجھے اس سے ریکور کرنے میں بہت زیادہ مدد کی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں ایک دن بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ what if کہ اگر میری ما رہ جاتی اور میری بیوی نہ رہتی تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے تھے یہ میری ماں کے لفظ تھے میری ماں نے مجھے کار صلی اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے سو جب میری ماں یہ محسوس کر سکتی ہے کہ اس کے him سروائیو نہیں کر سکتے اس بات کو میں محسوس کر سکتا ہوں so coming back to the point بہت ساری باتیں ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی بہت ساری باتیں ہیں بیگم شاہب کو شاید میری اچھی نہیں لگتی لیکن there is a way to tackle it so husband کے لیے جو orders ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور اسی طرح similarly جو خاتون ہے جو عورت ہے اس کے لیے یہ order ہے کہ وہ اپنے husband کی respect کرے husband کو یہ order ہے کہ بہت زیادہ خوف اپنی بیوی کے اوپر تاری نہ کرے لیکن بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خوف رکھے so ان دونوں کے درمیان اور اس رشتے کے درمیان ایک balance رہے balance بنا رہے ٹھیک ہے نا جو law ہے وہ کچھ چیزیں describe کرتا ہے سب سے خوبصورت ترین چیزیں ہوتی ہے کہ آپ duties assign کریں بھئی husband کے یہ جو ہیں duties ہیں جو اس نے fulfill کرنی ہے ٹھیک ہے خاتون کی یہ duties ہیں جو اس نے fulfill کرنی ہے believe me تورہ عورت کو بہت liberty دیتی ہے اس کے اوپر ہم کسی وقت میں بات کرنے گے اس سے بڑی liberty میں ایک بات کرتا جاتا ہوں یہاں اس سے بڑی liberty کیا ہے کہ ایک عورت کو in circumstances مقدس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی مردوں کو کم تھا کہ سال میں تین دفعہ جو ہے نا تم نے جو ہے نا مقدس کی طرف جانا ہے عورتوں کو حکم نہیں تھا خدا نے عورتوں کو کئی obligations سے ازاد رکھا ہے اس کی بھی ایک reason ہے خیر ہمارا وہ موضوع نہیں ہے آج so اس کی بھی ایک reason ہے so تورہ خواتین کو بہت زیادہ liberty دیتی ہے ہم نے عورتوں کو ہم نے ان کو جو ہے نا باندھ کے رکھا ہوا ہے ہاں you heard me right تورہ نے یہ کہا کہ بھئی ان سپیسیفک ڈیز عورت جو ہے وہ الیدہ ہوگی ٹھیک ہے وہ اس کے بستر میں کوئی نہ بیٹھے and think of it think of it کہ actually وہ چھوٹیوں بھی ہوتی تھی وہ اس کے ریسٹ دے ہوتے تھے اس میں وہ کتاب پڑھنا چاہے ریسٹ کرنا چاہے وہ ایک چھوٹیوں بھی ہوتی ہے thank you اچھا جی so ہم نے عورتوں کو بہت زیادہ کاموں میں نہ bound کر دیا ہے اور in fact ہمارا problem ہی یہ ہے کہ ہم excessive کام عورت کے ذمہے لگاتے ہیں biblical law یہ کہتا ہے آپ نے پارشاہ میں بھی سونا تھا کہ جب بی بی ربکہ آئیں تو بزرگ ساتھ جو ہے نا وہ لے کے اپنی ماں کے خیمے میں گئے ان کا جو set up تھا گھر بنانے کا وہ total different تھا ہماری مجبوریاں ہیں ہماری لچاریاں ہیں مطبع اس بات کے لیے we are sorry for ہمارے پاس اتنے resources نہیں ہیں ہم جو ہے نا پورے tabber میں رہتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک مثال سنا کے جاؤں گا میں ہمارا بھائی ہے کوٹ میں اس کے پاس ایک دن ایک مقدمہ آیا اس نے شام کو آ کے کہتا ہے مجھے کہتا ہے خانصہ یار مقدمہ آیا مقدمہ سنو میں کہا جی مقدمہ کیا ہے کہتا ہے جی عورت نے خلا کے لیے مطلب عورت نے علیدگی کے لیے جو ہے نا کوٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے انہیں کہا جی دائر کیوں کیا ہے انہیں کہا جناب مقدمہ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ اتنی روٹیاں کھاتے ہیں کہ میں روٹیاں بناتے بناتے میری جان آدھی ہو جاتی ہے میرے سے اتنی روٹیاں نہیں بنتی can you possibly imagine ہم اپنے بچے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم شادیاں کار کار رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے جو ہے نا ہماری problem یہ ہے کہ ہمارے لیے money matters منڈے کی سرکاری نوکری ہے اپنا گھر ہے سرکاری نوکری ہے منڈے کی آپ نے نوکری سے اپنا گھر ہے تو آج آپ سارے میری بات سن رہے ہیں میری بات یہ سن لیں جب آپ یہ کہتے کہ کسی کا اپنا گھر ہے تو اگر ریجسٹری اس کے نام ہے تو پھر اس کا اپنا گھر ہے ورنہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ اس کے باپ گھر ہے اور اگر اس اس گھر کے ڈاکیومنٹ ہیں then اس کا اپنا گھر ہے ورنہ اس کا اپنا گھر نہیں سو اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات آپ کو کہی تھی کہ میں یہ سپوز کر کے چال رہا ہوں کہ ہم شادی ہو چکی ہے کیونکہ اگر آپ وہاں سے بات شروع کریں گے ہمیں شادی کرنے سے پہلے مراحل بھی بتا دو تو میں کبھی امید ہے میری کہ کافی شادی سے ویسے ہی بزار ہو جائیں گے سو ہم نے یہ سپوز کر لیا سو کمی بیک اب صورت یہ ہے کہ اس بیلنس کو گھر کے اندر یہ شلوم بیت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیوٹی اسائن ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کریں گے گھر میں شلوم پیس برقرار نہیں رہے گا میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات کہی تھی بیٹا جس گھر کا کچن سہین ہی نہ چلتا اس گھر سے لڑائی نہیں ختم ہوتی اور آپ لوگوں کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال آپ لوگوں نے اپنی جنگی میں ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا جس گھر میں روٹی کا جھگلا پڑ جائے جس گھر میں روٹی کی مشکل پڑ جائے اس گھر میں تو ویسے ہی شلوم برقرار نہیں رہتا اسی لئے جو پہلی مرد کی اپنی بیوی اور اپنی فیملی اور اپنی فیملی سے مراد اس کی بیوی اور اس کے بچے ہیں یہ میں سٹرکلی لیگل بات کر رہا وہ ہے جراب میزو نوت یعنی ان کے لئے کھانا اور سپورٹ جو ہے جتنی بھی اس کی پسلی ہے یا جتنا وہ کر سکتا ہے وہ ان کے لئے کھانا جو ہے نا پروائیڈ کرنا مرد کی جو سیکنڈ اوبلی گیشن ہے تو ورڈز وائی وہ ہے کلوڈن اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے یہ میں رأسے میں نے کیا میں وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں وہ لے کے آئے حالان کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ کپڑوں کے ساتھ وہ جتنی چیزیں اس کو گھر چلانے کے لئے درکار ہیں وہ بھی اس کو دیں اور اس کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہیں جو اس نے جو اس نے کوری کرنی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو مرد کی اوبل گیشن ہیں مثلا جو قطوبے کے اندر ہم قطوبہ بنانے کے بڑے شکین ہیں تو قطوبے میں مہر کی رقم ہوتی ہے آپ یہ پارٹیز بہمی طور پر ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں بارال سم ٹائمز جو ہے نا ایک سیٹ اماؤنٹ ضرور ہوتی ہے اسے کم اماؤنٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ہاں زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا میں اپنے اس میں بات کرتا ہوں کہ اگر مہر کی رقم جو ہے وہ ایک لاکھ ہے یا دو لاکھ روپے ہے تو مرد نے وہ جو ہے نا وہ عورت کو pay کرنے ہوتے یہ میں آپ کو اپنے culture کے ساب سے بات سنجھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجائے سو قواری عورت جو ہے اس کا مہر different ہوتا ہے دیوہ عورت کا طلاقی آفتہ عورت کا مہر جو ہے وہ different ہوتا ہے that's a debate for another time یہ اس کا فرض ہے اس کے بعد جو wife کی medical bills کی ذمہ داری ہے وہ مرد پہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پہلی delivery پیکے میں ہوتی ہے اب آپ کو سمجھ جائیں گی میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم بے شرم ماش رہے ہیں یہ مرد کی ذمہ داری ہے اولاد اس کی ہوتی ہے کرے مطلب لڑکی کا پیکا وہ کیوں کرے یہ مرد کی obligation ہے کہ مرد اس کے medical expenses وہ اٹھائیں whatsoever expenses اس کی بیماری کی expenses ہو گئے ٹھیک ہے اگر وہ کسی طرح بھی hospitalized ہوتی ہے even in the case of pregnancy تو یہ سارے مرد نے اٹھانے ہوتے مجھے شروع سے اس concept سے نفرت تھی اور اس کی گواہی آپ چاہے بیگم صاحب اسے لے لیجئے گا میرے اس میں ہی نہیں تھا کہ بیوی میری بچے میرے اور میں دوسروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ کرا دو تو ہمارے یہ concept یہ ہے کہ پہلی delivery وہ پیکے میں ہوگی تو پیکے میں ہونے ہو یا نہ ہو ہم نے پیسے بچانے ہوتے ہیں اتنے ہم وہ نہیں ہوں سو 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 cut the long story short medical bills مرد کی obligation اچھا ایک اور obligation ہے مرد کی اس کے لیے جو پیسے درکار ہوں گے وہ بھی مرد کے ذمہ آتی ہیں اس کے بعد خدا نہ خاصتہ اگر عورت جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہے سو سو مرد خاص 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 جو بریل کا خرچہ ہے اس جو ہے اس کا سارا وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے سو اب ان باتوں سے آپ اندازہ لگانا شروع کر دیں کہ ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے سو شادی میں اس کو گھر لانے سے لے کے اور انفورچنیٹلی اگر وہ رہلت کر جاتی ہے تو ساری ذمہ داری مرد کی ہے اس کے بعد there are some situations اگر ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت سے پہلے انتقال کر جائے تو مرد کی جو state ہوتی ہے یا مرد کا جو business ہے اگر کاروبار ہے اس کا تو اس سے عورت کا جو آپ یہ سمجھ نے انہ ویڈی ایسی ٹرم کہ اس کی پینشن جو ہے جب تک وہ تاہی آت ہے وہ پینشن اس کی لگی رہے گی وہ چلتی رہے گی اس کو سارے پیسے اسی طرح سے جو ہے وہ ملتے رہیں گے اور وہ اپنے میریٹل ہوم میں ہی رہے گی وہاں سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی اگر وہ مر جاتا ہے جب تک وہ بیوہ رہتی ہے اس کی اگر وہ دوسری شادی کر لیتی ہے مرد جو ہے وہ عورت سے پہلے مرتا ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے تو جب تک ان کی جو ہے نا وہ منگنی نہیں ہو جاتی یا ان کی شادی نہیں ہو جاتی ہے وہ اس میں سے جو ان کے باپ کی سٹیٹ تھی اس کے اندر سے جو نان نفقہ جس کو کہتے ہیں وہ سارا لگا رہے گا وہ کوئی ان سے لے نہیں سکتا اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز آئی سن کے آپ کو مزا آئے گا اور وہ یہ ہے کہ اگر مرد کا بیٹا ہے تو جب وہ اپنے باپ کی مراز یا اس کی پروپرٹی انہیرٹ کرتا ہے تو وہ اپنی ماں کا قطوبہ بھی ساتھ انہیرٹ کرتا ہے سو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ قطوبہ کے اندر کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو وہ اپنی ماں کا قطوبہ اس میں سے بھی اس کی اولاد ہے تو جو پہلی بیوی کا قطوبہ ہے وہ اسی کے بچے انہیرٹ کریں گے دوسری بیوی کے بچے اس قطوبہ کو انہیرٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر لسٹ ہوتی ہے اگر عورت خود بہت امیر ہے تو وہ ساری لسٹ اس میں درج ہوتی ہے عورت اپنے ساتھ کیال آئی ہے یہ تک درج ہوتا ہے سو وہ جو ہیں اس کے بچے وہ اس قطوبہ کو انہیرٹ کریں گے سو یہ ساری باتیں تو ہو گئیں کہ مرد کے ریفرنس میں یہ ساری باتیں ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں کر سکتے ہیں مطلب اس کے اوپر ایک ایک سٹیپ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ باتیں ہیں جو مرد کی obligation ہے جو اس نے پوری کرنی ہے اچھا coming to the wife اب بی بی کی بھی کچھ responsibility جب اس کے لئے اتنا کیا جائے گا تو next party نے کیا کرنا ہے سو خاتون سے یہ expect کیا جاتا ہے کہ جتنے hard مثلا cooking ہے cleaning ہے بچوں کو پال نہ ہے لانڈری ہے وہ ساری یہ کرتی ہے اچھا اگر wife کی کوئی income ہوتی ہے تو وہ husband جو ہے نا وہ اس سے belong کرتی ہے مطلب وہ اس کا مالک ہوتا ہے اگر عورت کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے کوئی قیمتی چیز مل جاتی ہے وہ بھی اس کے شوہر کی ہوتی ہے اگر husband کوئی عورت ہے she is very rich اب اس کا کوئی business ہے اگر husband اس کو handle کرتا ہے اس کے assets handle کرتا ہے تو جو income اس کے assets جو اس قبیلے میں شامل ہو جانی تھی it is written in the book so comparatively آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ مرد کی obligations کو observe کریں towards the wife آپ عورت کی obligations کو observe کریں یہ وہ بات تھی جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ تورا نے عورت کو بہت ازاد چھوڑا ہے لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہ جو household tasks ہیں they are I cannot do it I cannot do it without my wife میں بہر شاید دس کام کر سکتا ہوں پہ گھر میں شاید یہ نہیں ہوتا اور سب سے بڑھ کر یہ میں بچے نہیں پال سکتا it's very difficult job for man to raise children without wife لوگوں کو یہ جو ہے نا اس کا it is very very difficult اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤ آپ کے بچے they deserve both the parents ان کو ماما بھی چاہیے ان کو بابا بھی چاہیے بچے بچے اگر کسی عورت کو یہ لگتا ہے جناب ہم جو ہے نا وہ الیدہ ہو کے اکیلے بچے پال لیں گی تو یہ میں آپ بتا دوں یہ بھی نہیں ہوتا ایک certain time limit تک عورتوں سے بچے پلتے ہیں ان کے under بچے رہتے ہیں ایک certain time limit کے بعد ان کو اب با چاہیے ہوتا ہے اور اگر مرد کو یہ لگتا ہے کہ میں بیوی کو جو مرضی کروں اس کو گھر سے نکال دوں میں بچے پال لوں گا تو آپ یقین کریں میں آکے بچوں کو ان کی نگرانی کریں تو اس کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملیز کے اندر طورہ کا بیلنس بنائے رکھیں یہ بہت ضروری کام ہے اپنی زندگی کو اکٹھے انجوئے کرنا سیکھیں ہاں ایک ضروری بات اور عورت کے اوپر اپنے مرد اور اپنے بچوں کی یہ ساری obligations ہیں یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری ہیں ان کو پال نہ ان کی دیکھ بھال کر نہ لیکن عورت کے ذمہ and I am strictly legally speaking عورت کی ذمہ آپ کے دیور کے کپڑے دونہ نہیں ہیں آپ کے ماباپ ہیں ان کو سنبھال نا آپ کا کام ہے عورت کا کام نہیں ہے اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ جناب صاحب جی my beloved husband you go and do the I will take care of the rest میں ساری family سنبھال لوں گی آپ کو شام کو گھر آنے کے بعد اس کو thank you بولنا آپ کی محبت میں اس نے کی ہے you should say thank you ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں نے recently ایک video دیکھ رہا تھا اب ایک سائیڈ کا بڑا اچھا concept پیس کیا کہتا ہے کہ جن عورتوں کو ساس اور سسر کے ساتھ رہنا پساند نہیں ان کو چاہیے کہ دلہ یتیم خانوں میں تلاش کریں خاندانوں میں نہیں بہت اچھی بات ہے 100% آئے گئی تو جن مردوں کو ٹھیک ہے نا گھر میں کام کرنے کے لیے ماسیاں چاہیے نا ان کو بھی یہ چاہیے کہ ماسیوں کی تلاش کریں بیویوں کی نہیں وہ کام کرنے والی میڈز تلاش کریں ماسیاں تلاش کریں بیویاں نہیں اسی لیے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ریفرنس کوٹ کیا تھا غالباً وہ زولا لیوائٹ ہے جو اُر کی کتاب ہے اس کے اوپر بہت شاندار کتاب ہے اور جو بیبلیکل موڈل آف شادی ہے بہت اچھا اس کے اوپر انہوں نے باتیں کی ہیں بہت اچھے کانسپس پیش کی ہیں اور اسے آپ کو یہ سمجھ آجے گی کہ شادی اتنی امپورنٹ چیز ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ دنیا کا ہر رشتہ میاں بیوی کے رشتے سے نکلا ہے حتی کہ ماں باپ بھی جن کے لئے حکم ہے یہ بھی رشتہ میاں بیوی کے رشتے سے نکلا ہے کیونکہ خدا نے دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی کو پیدا کیا تھا امی ابی کو نہیں تو ہم خدا سے زیادہ حکیم نہیں ہیں خدا نے کسی ریزن سے اس رشتے کو اپنے انڈر رکھا اور اسی کو سب سے پہلے پیدا کیا تو دنیا کے ساری دوری پوری دنیا کی جو کا آغاز ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے ہوا ہے اور اسی لئے اس نے کہا تھا کسی واسطے مرد اپنے ماں باب کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اس کے اوپر بھی ہم کسی وقت میں بات کریں گے لیکن اس وقت بات طویل ہو جائے گی یہ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے کہ مرد اپنے ماں باب کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا جائے گا اور اس کی ہم نے بہت غلط انٹرپٹیشن کی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں اتنا کچھ ہی کہنا چاہوں گا آگے اگر کوئی کسی کے دل میں اور کوئی خیال ہے تو پلیز شیئر کر دیں اگر بات جی کے زند میں کوئی خیال ہے پلیز دو میری طرف سے اتنے ہی نگٹ کافی ہیں میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ ہمارے لئے آج کے لئے اتنا کافی ہے کیونکہ نیکس ویک جو ہے ایکچلی جب آپ لوگ یہ ویڈیو کو دیکھیں اور آپ لوگ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے سو پلیز ہمارے ساتھ سوالات کو شیئر کریں تاکہ ہم ان کو اپنی ڈسکشن میں لے کر آ سکیں ان کے حوالے سے اگر ہمیں خود کو نہیں بتا تو ہم ضرور دیکھنے کی کریں کہ کلام اس قسم کی سیچویشن کو کیسے دیل کرتی ہیں آج جتنا ہم لوگ نے ڈسکس کی ہے اتنا آج کے لئے کافی ہے نیکس ٹویک خدا نے چاہا تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے شادی ہوتی ہے شروع کے چند دن ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لئے ہنیمون کا جو پیرد ہے جب تک وہ اوور نہیں ہوتا تو وہ تب تک تو لب رہتا ہے لیکن پھر جیسی ہنیمون کا پیرد آور ہوتا ہے تو ساتھ ہی جتنی پرابلمز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سارا کچھ سو how do you keep the love alive اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ضرور اپنے سوالات ہمارے